اندر دیو بیٹھ کر آشاء ہے کہ مہاراج میرا حق کو زور مااف کریں گے مجھے کئی ضروری کام کرنے تھے جن کے لیے اپنے ڈھنگ پر اکیلے آنا پڑا بے شک میں اس تلسم کا داروگا ہوں اور اسی لیے اپنے کو بڑا ہی خود قسمت سمجھتا ہوں کہ عیشور نے اس تلسم کو آپ ایسے پرطاپی راجہ کے ہاتھ میں سوپا ہے یدپی آپ کے فرماودار اور خونہار پوتوں نے اس تلسم کو فتح کیا ہے اور اس سبب سے ویس کے مالک ہوئے ہیں تدھا پی اس تلسم کا سچا آنند اور تماشا دکھانا میرا ہی کام ہے یا میرے سوائے کسی دوسرے کے کیے نہیں ہو سکتا جو کام کمر اندر جیت زینگ اور آنند زینگ کا تھا اسے یہ کر چکے ارتھا تلسم توڑ چکے اور جو کچھ انہیں معلوم ہونا تھا ہو چکا پرنتون باتوں بھیدوں اور ستھانوں کا پتہ انہیں نہیں لگ سکتا جو میرے ہاتھ میں ہیں اور جس کے سبب سے میں اس تلسم کا داروگا کہلاتا ہوں تلسم بنانے والوں نے تلسم کی سمن میں دو کتابیں لکھی تھی جن میں سے ایک دو داروگا کے سپرد کر گئے اور دوسری تلسمیں توڑنے والوں کے لیے چھپا کر رکھ گئے جو کہ اب دونوں کماروں کے ہاتھ لگی یا قداجت ان کی اترکت اور بھی کوئی کتاب انہوں نے لکھی ہو تو اس کا حال میں نہیں جانتا ہاں جو کتاب داروگا کے سپرد کر گئے تھے وہ وسیعت نامے کے طور پر پشتہ پشتک سے ہمارے قبضے میں چلیا رہی ہے اور آج کل میرے پاس موجود ہے یا میں ضرور کہوں گا کہ تلسم کے بہت سے مقام ایسے ہیں جہاں دونوں کماروں کا جانا تو اوسم بھوی ہی ہے پرنتو تلسم ٹوٹنے کے پہلے میں بھی نہیں جا سکتا تھا ہاں اور میں وہاں بہت خوبی جا سکتا ہوں آج میں اسی لئے تلسم کے اندر آپ کے پاس آیا ہوں تو اس تلسم کا پورا پورا تماشا آپ کو دکھاؤں جسے کمار اندر جیت رینگ اور آنندر سینگ نہیں دکھا سکتے پرنتو ان کاموں کے پہلے میں مہاراج سے ایک چیز مانگتا ہوں جس کے بینہ کام نہیں چل سکتا مہاراج وہاں کیا اندر دیو جب تک اس تلسم میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تب تک ادب لحاظ اور قائدے کی پابندی سے معاف رکھا جاؤں گا مہاراج اندر دیو ہم تم سے بہت پرسند ہیں جب تک تلسم میں ہم لوگوں کے ساتھ ہو کبھی تک کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہم نے ان باتوں سے تمہیں چھٹی دی تم وشواس رکھو کہ ہمارے بال بچے اور سچے ساتھی بھی ہماری اس بات کا پورا پورا لحاظ رکھیں گے یہ سنتے ہی اندر دیو نے اٹھ کر مہاراج کو سلام کیا اور پھر بیٹھ کر کہا اب آگیا ہو تو کھانے پینے کا سامان جو آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں حاضر کرو مہاراج اچھی بات ہے لاؤ کیونکہ ہمارے ساتھیوں میں سے کئی ایسے ہیں جو بھوک کے مارے بیٹا اب ہو رہے ہوں گے تیج مگر اندر دیو تم نے اس بات کا پریچہ تو دیا ہی نہیں کہ تم واسطہ میں اندر دیو ہی ہو یا کوئی اور اندر دیو مسکرا کر میرے سوائے کوئی گیر یہاں آ نہیں سکتا تیج تدھا پی چلین ڈولا اندر دیو چکردھر بیر اندر میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں اندر دیو آگیا بیر اندر واسطان کیسا ہے جہاں تم رہا کرتے ہو اور جہاں مایا رانی اپنے داروگا کو لے کر تمہارے پاس گئی تھی اندر واسطان تلسم سے سمند رکھتا ہے اور یہاں سے تھوڑی ہی تھوڑی پر ہے میں سوائم آپ لوگوں کو لے چل کر وہاں کی سیار کراؤں گا اس کی اترکتہ ابھی مجھے پہت سی باتیں کہنی ہیں پہلے آپ لوگ پھوجن اتیادی سے چھٹی پالیں تیج ہم لوگ مشال کی روشنی میں کیا آپ ہی لوگوں کو پہاڑ سے اترتے دیکھ رہے تھے اندر دیو جی ہاں میں ایک نرالے ہی راستے سے یہاں آیا ہوں آپ لوگ بے شک تاجب کرتے ہوں گے کہ پہاڑ پر سے کون اتر رہا ہے پر انت میں اکیلا ہی نہیں آیا ہوں بلکہ کئی تماشے بھی اپنے ساتھ لیا ہوں مگر ان کا ذکر کرنے کا بھی موقع نہیں ہے اتنا کہہ کر اندر دیو اٹھ کھڑا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسری طرف چلا گیا مگر اپنی اس بات سے کہ کئی تماشے بھی اپنے ساتھ لیا ہوں کئیوں کو تاجب اور گھبراہت میں ڈال گیا گیارہا بیان تھوڑی ہی دیر بعد اندر دیو پھر وہاں آیا اب کی دفعے اس کے ساتھ کئی نقاب پوش بھی تھے جو اپنے ہاتھ میں ترہ ترہ کی کھانے پینے کی چیزیں لیے ہوئے تھے ایک کے ہاتھ میں جل تھا جس سے زمین دھوئے گئی اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں رکھ کر وہ نقاب پوش لوٹ گئے کئی ضروری چیزیں لے کر آ پہنچے انتظام ٹھیک ہو جانے پر اندر دیو نے قائدے کے ساتھ سبوں کو بھوجن کر آیا اور اس کام سے چھٹی ملنے پر اس بارہ دری میں چلنے کے لیے ارض کیا جسے اس نے یہاں پہنچ کر سجایا تھا اور جس کا حال ہم اوپر کے بیان میں لکھ چکے ہیں واسطہ میں یہ بارہ دری بڑی خوبی کے ساتھ سجائی گئی تھی یہاں سبوں کے لیے قائدے کے ساتھ بیٹھیں اور آرام کرنے کا سامان موجود تھا جسے دیکھ کر مہاراج بہت پرسند ہوئے اور اندر دیو کی طرف دیکھ کر بولے کیا یہ سب سامان اسی باگ میں موجود تھا اندر دیو جی ہاں کیول اتنا ہی نہیں بلکہ اس باگ میں جتنی امارتیں ہیں ان سبوں کو سجانے اور درست کرنے کے لیے یہاں کافی سامان ہے اس کے اطرق تھی یہاں سے میرا مکان بہت نزدیک ہے اس لئے جس چیز کی ضرورت ہو میں بہت جلد آ سکتا ہوں کچھ دیر سوچ کر اور ہاتھ جوڑ کر میں ایک اور بھی ضروری بات ارز کیا چاہتا ہوں مہاراج وہاں کیا اندر دیو یہ تلسم آپ ہی کے بزرگوں کی بدالت بنا ہے اور انہی کیا گیا نصار جب سے یہ تلسم تیار ہوا ہے تب سے میرے بزرگ لوگ اس کے داروں کا ہوتے آئے ہیں اب میرے زمانی میں اس تلسم کی قسمت نے پلٹا کھایا ہے یا دبی کمار اندر جیت سینگ اور آنند سینگ نے اس تلسم کو توڑا یا فتح کیا ہے اور اس میں کی بے حساب دولت کے مالک ہوئے ہیں تدھا بھی یہ تلسم ابھی دولت سے خالی نہیں ہوا ہے اور نہ ایسا خل ہی گیا ہے کہ اہرے دہرے جس کا جی چاہے اس میں گھسائے ہاں یدی آ گیا ہو تو دونوں کماروں کے ہاتھ سے میں اس کے بچے بچائے حصے کو بھی توڑوا سکتا ہوں کیونکہ یہ کام اس تلسم کے داروں کا ارثات میرا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ بڑے لوگوں کی اس کیرتی کو ایک دم سے مٹیا میٹ نہ کر کے بھوشے کے لئے بھی کچھ چھوڑ دینا چاہیے آگیا پانے پر میں اس تلسم کی پوری سیر کراؤں گا اور تب ارز کروں گا کہ بزرگوں کی آگیا مرسار اس داس نے بھی جہاں تک ہو سکا اس تلسم کی خدمت کی اب مہاراج کو اختیار ہے کہ مجھ سے حساب کتاب سمجھ کر آئندے کے لئے جسے چاہیں یہاں کا داروں کا مقرر کریں مہاراج اندردیو میں تم سے اور تمہاری کام سے بہت ہی پرزن ہوں مگر میں یہاں نہیں چاہتا کہ تم مجھے باقوں کے جال میں بھزا کر بے وکوف بناو اور یہاں کہو کہ بھوشے کے لئے کسی دوسرے کو یہاں کا داروں کا مقرر کر لو جو کچھ تم نے رائے دیئے وہ بہت ٹھیک ہے ارثات اس تلسم کے بچے بچائے ستھانوں کو چھوڑ دینا چاہیے جس میں بڑے لوگوں کا نام نشان بنا رہے مگر یہاں کے داروں کا کی پدوی سوائے تمہارے خاندان کے کوئی دوسرا خپا سکتا ہے بس دیا کر کے اس دھنگ کی باتوں کو چھوڑ دو اور جو کچھ خوشی خوشی کر رہے ہو کرو اندردیو عدب کے ساتھ سلام کر کے جو آ گیا میں ایک بات اور بھی نیویلن کیا چاہتا ہوں مہاراج وہاں کیا اندردیو وہاں یہاں کے اس جگہ سے آپ قریبہ کر کے پہلے میرے ستھان کو جہاں میں رہتا ہوں پویتر کیجئے اور تب تلسم کے سائر کرتے ہوئے اپنے چنار گھر والے تلسمی مکان میں پہنچئے اس کے اترکٹ اس تلسم کی اندر جو کچھ خور اندرجیت سنگھ اور آلند سنگھ نے پایا ہے اتواں وہاں سے جن چیزوں کو نکال کر چنار گھر پہنچانے کی آوشت کرتا ہے ان کی فیہرست مجھے مل جائے اور ٹھیک طور پر بتا دیا جائے کہ کون چیز کہاں پر ہے تو انہیں وہاں سے باہر کر کے آپ کے پاس پھیجنے کا بندوستہ کروں یا دبی یہاں کام بھائرہ سنگھ اور تارہ سنگھ بھی کر سکتے ہیں پر انتو جس کام کو میں ایک دن میں کروں گا اسے بھی چار دن میں بھی پورا نہ کر سکیں گے کیونکہ مجھے یہاں کے کئی راستے معلوم ہیں جس چیز کو جس رہا سے نکال لے جانے میں صبح تح دیکھوں گا نکال لے جاؤں گا مہاراج ٹھیک ہے میں بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں اور یہاں بھی چاہتا ہوں کہ چنار پہنچنے کے پہلے ہی تمہارے وجترستان کی سیر کرلوں چیزوں کی فہرست اور ان کا پتہ اندرجیت زینگ تم کو دیں گے اتنا کہہ کے مہاراج نے اندرجیت زینگ کی طرف دیکھا اور کمار نے ان سب چیزوں کا پتہ اندردیو کو بتایا جنہیں باہر نکال کر گھر پہنچانے کی اوشکتہ تھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا تلس میں قصہ بھی جس کے کہنے کی ضرورت تھی اندردیو سے بیان کیا اور بعد میں دوسری باتوں کا سلسلہ چھڑا بیر اندر اندردیو سے آپ نے کہا تھا کہ میں کئی تماشے بھی ساتھ لائیا ہوں تو کیا وہ تماشے دھنکے ہی رہ جائیں گے اندردیو جی نہیں آگیا ہو تو ابھی انہیں پیش کروں پر انتو یا دی آپ میرے مکان پر چل کر ان تماشوں کو دیکھیں گے تو کچھ وشیش آلن نہ ملے گا مہاراج یہی صحیح ہم لوگ بھی تمہارے مکان میں چلتے ہیں اندردیو اب رات بہت چلی گئی ہے مہاراج دو چار گھنٹے آرام کر لیں دن بھر کی حرارت مل جائیں جب کچھ رات باقی رہ جائیں گی تو میں جگہ دوں گا اور اپنے مکان کی طرف لے چلوں گا تب تک میں اپنے ساتھیوں کو وہاں روانہ کر دیتا ہوں جس میں آگے چل کر سبھوں کو ہوشیار کر دیں اور مہاراج کے لیے ہر ایک ترہے کا سامان درست ہو جائیں اندردیو کی بات کو مہاراج نے پسند کر کے سبھوں کو آرام کرنے کی آگیا دی اور اندردیو بھی وہاں سے ویدہ ہو کر کسی دوسری جگہ چلا گیا ادھر ادھر کی بات چیت کرتے کرتے مہاراج کو نید آ گئے بیریندر سہنگ دونوں کماروں اور راجہ گپال سہنگ بھی سو گئے تدھا اور اہیاروں نے بھی سو اپنے دیکھنا آرام بھتیا مگر بھوتنات کی آنکھوں میں نین کا نامنشان بھی نہ تھا اور وہ تبام رات جاگتا ہی رہ گیا جب رات گھنٹے بھر سے کچھ زیادے باقی رہ گئی اور صبح کو اٹھ کھیلیوں کے ساتھ چل کر خوش دلوں تتہ نوجوانوں کے دلوں میں گدگدی پیدا کرنے والی تھنڈی تھنڈی ہوانے خوشبودہ جنگلی پھولوں اور لطاؤں سے ہاتھا پاہی کر کے ان کی سمپتی چھیننا اور اپنے کو خوشبودہ بنانا شروع کر دیا تب اندردیو بھی اس بارہ دری میں آ پہنچا اور سبھوں کو گہرے نین میں سوتے دیکھ جگانے کا ادھیو کرنے لگا اس بارہ دری کے آگے کی طرف ایک چھوٹا سہن تھا جس کی زمین سنگ موسیٰ کے سہاں اور چوکھٹے پتھروں سے مڑی ہوئی تھی اس سہن کے داہینے اور بائیں کونوں پر دو تین آدمی بخو بھی بیٹھ سکتے تھے اندردیو داہینے طرف والے سنگھا سن پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کے پاون کو باری باری سے کسی حساب سے گھومانے یا امیت میں لگا سنگھا سن کے اندر سے سرس اور مدھر باجے کی آواز آنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں گانے کی آواز بھی پیدا ہوئی معلوم ہوتا تھا کہ کئی نوجوان عورتیں بڑی خوبی کے ساتھ گا رہی ہیں اور کئی آدمی پخاوز بین بنشی مزیرہ اتیادی بجا کر انہیں مدد پہنچا رہے ہیں یہ آواز دھیرے دھیرے بڑھنے اور پھیلنے لگی یہاں تک کہ اس بارہ دری میں سونے والے سبھی لوگوں کو جگہ دیا ارثات سب کوئی چونک کروٹ بیٹھے اور تاجب کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگے کیول اتنے ہی سے بیجائنی دور نہ ہوئی اور سب کوئی بارہ دری سے باہر نکل کر سہن میں چلے آئے اس سمیں اندر دیو نے سامنے آ کر مہاراج کو سلام کیا مہاراج یہاں تو معلوم ہو گیا کہ یہاں سب تمہاری کاریگری کا نتیزہ ہے مگر بتاؤ تو سہی کہ یہ گانے بجانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اندر دیو آئیے میں بتاتا ہوں مہاراج کو جگہ نہیں کے لیے یہ ترقیب کی گئی تھی کیونکہ اب یہاں سے روانہ ہونے کا سمیں ہو گیا ہے اور بلنب نہ کرنا چاہیے اتنا کہہ کر اندر دیو سبھوں کو سنگھ حسن کے پاس لے گیا جس میں سے گانے کی آواز آ رہی تھی اور اس کا اصل بھیج سمجھا کر بولا اس میں سے موقع موقع پر ہر ایک راگی ہی پیدا ہو سکتی ہے اس انوٹھے گانے بجانے سے مہاراج بہت پرسند ہوئے اور اس کے بعد سبھوں کو لیے ہوئے اندر دیو کی مکان کی طرف روانہ ہوئے اس بارہ دری کے باغل میں ہی ایک کوٹری تھی جس میں سبھوں کو ساتھ لیے ہوئے اندر دیو چلا گیا اس سمیں اندر دیو کے پاس بھی تلس میں خنجر تھا جس سے اس نے ہلکی روشنی پیدا کی اور اسی کے سہاری سبھوں کو لیے ہوئے آگے کی طرف بڑھا اس کوٹری میں جانے کے بعد پہلے سبھوں کو ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں اترنا پڑا وہاں سبھوں نے لال رنگ کی ایک سماتھی دیکھی جس کے بارے میں دریافت کرنے پر اندر دیو نے کہا کہ یہ سماتھی نہیں ہے سرنگ کا دروازہ ہے اندر دیو اس سماتھی کے پاس بیٹھ گیا اور کوئی ایسی ترقیب کی کہ جس سے وہ بیچوں بیچ سے کھل گئی اور نیچے اترنے کے لیے چار پانچ سیڑھیاں دکھائی دیں اندر دیو کے کہے مطابق سب کوئی نیچے اتر گئے اور اس کے بعد سیڑھی سرنگ میں چلنے لگے سرنگ کی حالت اور اونچی نیچی زمین سے صاف صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہاں پہاڑ کاٹ کر بنائے گئی ہے اور سب لوگ اونچے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے مسافروں کو دو اڑھائی گھڑی کے لگ بھک چلنا پڑا اور تب اندر دیو نے ٹھہرنے کے لیے کہا کیونکہ یہاں پر سرنگ ختم ہو چکی تھی اور سامنے ایک بند دروازہ دکھائی دے رہا تھا اندر دیو نے تالی لگا کر تالہ کھولا اور سب ہی کو ساتھ لیے ہوئے اس کے اندر گیا سبوں نے اپنے کوئی ایک سندر کمرے میں پایا اور جب اس کمرے کے باہر ہوئے تب معلوم ہوا کہ سویرہ ہو چکا ہے یہ اندر دیو کا وہی مکان ہے جس میں بڑھے داروگا کے ساتھ مدد پانے کی امید میں مایارانی گئی تھی اس سندر اور جوہبنے استھان کا حال ہم پہلے لکھ چکے ہیں اس لئے اب پنہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی اندر دیو سب ہی کو لیے ہوئے اپنے چھوٹے سے بگیچے میں گیا وہاں چاروں طرف کی سندر چھٹا دکھائی دی رہی تھی اور خوشبودار تھنڈی تھنڈی ہوا دل اور دماغ کے ساتھ دوسری کا حق ادا کر رہی تھی مہارات سرینڈر سنگھ اور بیرینڈر سنگھ تتھر دونوں کماروں کو یہ ارسان پہ خود پسند آیا اور بار بار اس کی تعریف کرنے لگے یدپیس باگیچے میں سبوں کے لائک درزے بدرزے کرسیاں بچھی ہوئی تھی مگر کسی کا جی بیٹھنے کو نہیں چاہتا تھا سب کوئی گھوم گھوم کر یہاں کا آنند لینا چاہتے تھے اور لے رہے تھے مگر اس بیچ میں ایک ایسا معاملہ ہو گیا جس نے بھوٹناتھ اور دیوی سینگ دونوں ہی کو چوکا دیا ایک آدمی جل سے بھرا ہوا چاندی کا گھڑا اور سونے کی جھاری لے کر آیا اور سنگبرمر کی چوکی پر جو باگیچے میں پڑی ہوئی تھی رکھ کر لوٹ چلا اسی آدمی کو دیکھ کر بھوٹناتھ اور دیوی سینگ چوکے تھے کیونکہ یہاں وہی آدمی تھا جسے یہ دونوں اے یا نکاپوشوں کے مکان میں دیکھ چکے تھے اسی آدمی نے نکاپوشوں کے سامنے ایک تصویر پیش کی تھی اور کہا تھا کہ قریباناتھ بس میں اسی کا دعوہ پھوٹناتھ پر کروں گا دیکھئے بین سوا بھاگ دوسرا بیان کیونکہ اتنا ہی نہیں پھوٹناتھ نے وہاں سے تھوڑی دور پر ایک چھاڑی میں اپنی اسطری کو بھی پھول توڑتے دیکھا اور دھیرے سے دیوی سینگ کو چھر کر کہا وہاں دیکھئے میری اسطری بھی وہاں موجود ہے تاجب نہیں کہ آپ کی جمپا بھی کہیں گھوم رہی ہو بارہ واہ بیان یہ دبی بھوٹناتھ کو ترددوں سے چھٹی مل چکی تھی یہ دبی اس کا قصور معاف ہو چکا تھا اور وہ مہاراج کے خاص ایاروں میں ملا لیا گیا تھا مگر اس جگہ اس آدمی کو جس نے نکاپوشوں کے مکان میں تصویر پیش کر کے اس پر دعویٰ کرنا چاہا تھا دیکھ کر اس کی عوض تھا پھر بگڑ گئی اور ساتھ ہی اس کے اپنے اسطری کو بھی وہاں کام کرتے ہوئے دیکھ کر اسے کروڑ چاہایا جب وہ آدمی پانی کا گھڑا اور جھاری ڈکھ کر لوڑ چلا تب اندر دیو نے اسے پکار کر کہا ارجن ذراوہ تصویر بھی لیتے آؤ جسے بار بار تم دکھایا کرتے ہو اور جو ہمارے دوست بھوٹناتھ کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ایک اوزار کی طرح پر تمہارے پاس رکھی ہوئی ہے اس نام نے بھوٹناتھ کے کلیجے کو اور بھی ہلا دیا واسطہ میں اس آدمی کا یہی نام تھا اور اس خیال نے تو اسے اور بھی بدحواز کر دیا کہ اب بہت تصویر لے کر آئے گا اس سمیں سب کوئی باگ میں ٹہل رہی تھے اور اسی لیے ایک دوسرے سے کچھ دور ہو رہی تھے بھوٹناتھ آگے بھڑ کر دیوی سینگ کے پاس چلا گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹھیرے سے بولا دیکھا اندر دیو کا رنگ ڈھنگ دیوی دیوی میں سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا ہوں مگر تم گھبراؤں نہیں بھوٹناتھ مانم ہوتا ہے کہ اندر دیو کا دل ابھی تک میری طرف سے صاف نہیں ہوا ہے دیوی شاید ایسا ہی ہو مگر اندر دیو سے ایسی امید تو نہیں ہو سکتی میرا دل اسے قبول نہیں کرتا مگر بھوٹناتھ تم بھی عجیب سڑھی ہو بھوٹناتھ سو کیا دیوی یہی کہ نکھا پوشوں کا پیچھا کر کے تم نے کیسے کیسے تماشے دیکھے اور تمہیں وشواس بھی ہو گیا کہ نکھا پوشوں سے تمہارا کوئی بھیج چھپا نہیں ہے پھر اندھ میں یہاں بھی معلوم ہو گیا کہ ان نکھا پوشوں کے سردار کمر اندرجیت سینگھ اور آنند سینگھ تھے از تو ان دونوں سے بھی اب کوئی بات چھپی نہیں رہی بھوٹناتھ بے شک ایسا ہی ہے دیوی تو پھر اب کیوں تمہارا دم گھٹا جاتا ہے اب تمہیں کس کا ڈر رہ گیا بھوٹناتھ کہتے تو ٹھیک ہو خیر کوئی چنتہ نہیں جو کچھ ہو کا دیکھا جائے گا دیوی بلکہ تمہیں یہاں جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ دونوں کماروں کو تمہاری بھیدوں کا پتہ کیوں کر لگا تاجب نہیں کہ اب بھی سب باتیں کھلا چاہتی ہوں بھوٹناتھ شاید ایسا ہی ہو مگر میری ستری کے بارے میں تم کیا خیال کرتی ہو دیوی اس بارے میں میرا تمہارا معاملہ ایک سا ہو رہا ہے اس تو اس ورشائے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سبتا وہ دیکھو اندردیو تیج سینگھ کے پاس چلا گیا ہے اور تمہاری ستری کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہا ہے تیج سینگھ الگ ہو تو میں ان سے کچھ پوچھوں یہاں کی چھٹا میں تو لوگوں کا دل ایسا لبھا لیا ہے کہ سبوں نے ایک دوسرے کا ساتھ ہی چھوڑ دیا چاک کر لو دیکھو تمہارا لڑکا نانک بھی دعا پہنچا اس کے ہاتھ میں بھی کوئی تصویر مانم پڑتی ہے ارجن بھی اسی کے ساتھ ہے بھوٹناتھ تاجب سے آشری کی بات ہے نانک اور ارجن کا ساتھ کیسے ہوا اور نانک یہاں آیا ہی کیوں کیا اپنی ماں کے ساتھ آیا ہے کیا کپوت چھوکرنے بھی میری طرف سے آنکھیں پھیر لی ہیں اوف یہ تلسمی زمین تو میرے لیے بھیانک ستھ ہو رہی ہے اچھا خاصا تلسم مجھے دکھائی دی رہا تھا جن پر مجھے وشواس تھا جن کا مجھے بھروسہ تھا جو میری عزت کرتے تھے یہاں انہیں کو میں اپنا وپکشی پاتا ہوں اور وہیں مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے نانک اور ارجن کو بھوٹنات اور دیوی سنگھ تجب کے ساتھ دیکھ رہے تھے نانک نے بھی بھوٹنات کو دیکھا مگر دوری سے پرڑام کر کے رہ گیا پاس نہ آیا اور ارجن کو لیے سیدھے اندردیو کی طرف چلا گیا جو تیج سنگھ سے باتیں کر رہے تھے اس سمیں آگیا نصار ارجن اپنے ہاتھ میں تصویر لیے ہوئے تھا اور نانک کے ہاتھ میں بھی ایک تصویر تھی نانک اور ارجن کو اپنے پاس آنتے دیکھ اندردیو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دور ہی کھڑے رہنے کے لیے کہا اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کچھ دیر تک اور بھی تیج سنگھ کے ساتھ اندردیو باتیں کرتا رہا اس کے بعد اشارے سے ارجن اور نانک کو اپنے پاس بلایا اور جب وہ دونوں پاس آگئے تو کچھ کہے سنگر ودا کیا پھوٹنات یہ سب تماشا دیکھ کر تاجب کر رہا تھا ارجن اور نانک کو ودا کرنے کے بعد تیج سنگھ کو ساتھ لیے ہوئے اندردیو مہاراج سرینڈر سنگھ کے پاس گیا جو ایک سندر چٹان پر کھڑے کھڑے دھالوی زمین اور پہاڑی پر سے نیچے کی طرف گرتے ہوئے سندر چھرنے کی شعبہ دیکھ رہے تھے اور بیرینڈر سنگھ بھی انہیں کے پاس کھڑے تھے وہاں بھی کچھ دیر تک اندردیو نے مہاراج سے بات چیت کی اور اس کے بعد چاروں آدمی لوٹ کر بھاگیچے میں چلے آئے مہاراج کو بھاگیچے میں آتے دیکھ اور سب کوئی بھی جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے بھاگیچے میں آ کر اکٹھے ہو گئے اور اب مانو مہاراج کا یا چھوٹا سا دربار بھاگیچے میں لگ گیا بیرینڈر اندردیو سے ہاں تو اب وہ تماشے کب دیکھنے میں آویں گے جو آپ اپنے ساتھ تیڈیسم میں لیتے گئے تھے اندردیو جب آگیا ہو تب ہی دکھائے جائے بیرینڈر ہم لوگ تو دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں جیت مگر پہلے یہاں معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے دیکھنے میں کتنا سمجھ لگے گا اگر تھوڑی دیر کا کام ہو تو ابھی دیکھ لیا جائے اندردیو جیوہ تھوڑی دیر کا کام تو نہیں ہے اسے یہی بہتر ہوگا کہ پہلے ضروری کاموں سے چھٹی پا کر سنام دھیان تدھا بھوجن اتیادی سے نیوریت ہونے مہاراج ہماری بھی یہی راہ ہے مہاراج کا مطلب سمجھ کر سب کوئی اٹھ کھڑے ہوئے اور ضروری کاموں سے چھٹی پانے کی فکر میں لگے مہاراج سرینڈر سنگھ بیرینڈر سنگھ تدھا اور بھی سب کوئی اندردیو کے اچھت پربند کو دیکھ کر بخوت ہی پرسند ہوئے کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہوئی اور نہ کوئی چیز مانگنے کی ضرورت ہی پڑی اندردیو کے اعیار اور کئی خدمتکار آ کر موجود ہو گئے اور بات کی بات میں سب سامان ٹھیک ہو گیا سنان تدھا سندھا پوجہ اتیادی سے چھٹی پا کر سبوں نے پھوجن کیا اور اس کے بعد اندردیو نے بنگلے کے اندر ایک بہت بڑے اور سجی ہوئے کمرے میں سبوں کو بیٹھایا جہاں سبوں کے یوگ درزے بدرزے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا ایک انچی گدی پر مہاراج سرینڈر سنگھ اور ان کے داہینے طرف بیرینڈر سنگھ، گپال سنگھ، ٹیٹ سنگھ، دیوی سنگھ، پندیت بدریناتھ، رام نرائیر، پننا لال تدھا بھوتناتھ وغیرہ بیٹھے کچھ دیر تک ادھر ادھر کے بات چیت ہوتی رہی اس کے بعد اندردیو نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا اب یدی آ گیا ہو تو تماشوں کو مہاراج ہاں ہاں اب تو ہم لوگ ہر طرح سے نشن تھے سلام کر کے اندردیو کمرے کے باہر چلا گیا اور گھڑی بھر تک لوٹ کے نہیں آیا اس کے بعد جب آیا تو چپ چپ اپنے استھان پر آ کر بیٹھ گیا سب کوئی بھوتناتھ، پننا لال وغیرہ تاجب کے ساتھ اس کا مہو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ہی سامنے والے دروازے کا پردہ ہٹا اور نانک کمرے کے اندر آتا ہوا دکھائی دیا نانک نے بڑے عدب کے ساتھ مہاراج کو سلام کیا اور اندردیو کا اشارہ پا کر ایک کنارے بیٹھ گیا اس سمیں نانک کے ہاتھ میں ایک پہت بڑی مگر لپیٹی ہوئی تصویر تھی جو کی اس نے اپنی بھگل میں رکھ لی نانک کے بعد ہاتھ میں تصویر لیے ارجن بھی آ پہنچا اور مہاراج کو سلام کر نانک کے پاس بیٹھ گیا اسی سمیں کملہ کا بھائی اتوہ پھوتناتھ کا لڑکا ہر نام سے ہی دکھائی دیا وہ بھی مہاراج کو پرنام کر کے ارجن کے پگل میں بیٹھ گیا ہر نام سیہن کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی صندوقڑی تھی جسے اس نے اپنے سامنے رکھ لیا اس کے بعد نقاب پہنی ہوئی تین عورتیں کمرے کے اندر آئیں اور عدب کے ساتھ مہاراج کو سلام کرتی ہوئی دوسرے دروازے سے کمرے کے باہر نکل گئیں اس سمیں بھوتناتھ اور دیوی سیہن کے دل کی کیا حالت تھی سو یہی جانتے ہوں گے انہیں اس بات کا تو وشواس ہی تھا کہ ان عورتوں میں ایک تو بھوتناتھ کی اسری اور دوسری چمپا ضرور ہے اگر تیسری عورت کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے مہاراج اندر دیو سے ان عورتوں میں بھوتناتھ کی اسری اور چمپا ضرور ہوں گی اندر دیو ہاتھ جوڑ کر جیہاں گریپاناتھ مہاراج اور تیسری عورت کون ہے اندر دیو تیسری ایک بہت ہی غریب نیک سودھی اور زمانے کی تتائی ہوئی عورت ہے جسے دیکھ کر اور جس کا حال سن کر مہاراج کو بڑی ہی دیا آئے گی یا وہاں عورت ہے جسے مرے ویک زمانہ ہو گیا مگر اب اسے وچتر ڈھنگ سے پیدا ہوتے دیکھ لوگوں کو بڑا ہی تاجب ہوگا مہاراج آخر وہاں عورت ہے کون اندر دیو بیچاری دخنی کملہ کی ماں یعنی بھوتناتھ کی پہلی اسری یا سنتے ہی بھوتناتھ چلہ اٹھا اور اس نے بڑی مشکل سے اپنے کو بے ہوش ہونے سے روکا بائی سوا بھاگ پہلا بیان بھوتناتھ کی عورت تھا نے سبوں کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیا کچھ دیر تک سنناٹا رہا اور اس کے بعد اندر دیو نے پنہ مہاراج کی طرف دیکھ کر کہا مہاراج دھیان دینے اور وچار کرنے پر سبوں کو معلوم ہوگا کہ آج کلاب کا دربار ناتیا شالہ یعنی تھییٹر کا گھر ہو رہا ہے ناتا کھیل کر جو جو باتیں دکھائی جا سکتی ہیں اور جن کے دیکھنے سے لوگوں کو نصیحت مل سکتی ہے تکہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس درسے تک کے نیک اور بد دکھیا اور سکھیا گمبھیر اور چچورے اٹیادی پائے جاتے ہیں وہ سب اس سمائے یعنی آج کل آپ کے ہاں پرتکش ہو رہے ہیں گروہ دشا کے پھیر میں جنہوں نے دکھ پوگا وہے بھی موجود ہیں اور جنہوں نے اپنی پیر میں آپ کو لہاری ماری وہے بھی دکھائی دی رہے ہیں جنہوں نے اپنے کیے کا پھل ایشور اچھا سے پا لیا ہے وہے بھی آئے ہوئے ہیں اور جنہیں اب سازہ دی جائے گی وہے بھی گرفتار کیے گئے ہیں بودھی مانوں کا یہاں قطن ہے کہ جو بری رہا چلے گا اسے برا پھل اوش ملے گا ٹھیک ہے پرنٹو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچھی رہا چلنے والے تتھا نیک لوگ بھی دکھ کے چہلے میں پھنس جاتے ہیں اور درجن تتھا دشت لوگ آنند کے ساتھ دن کاٹھتے دکھائی دیتے ہیں اسے لوگ گرہ دشا کی کارن کہتے ہیں مگر نہیں اس کے سوا کوئی اور بات بھی ضرور ہے پرماتنہ کی دی ہوئی بودھی اور وچاہ شکتی کا انادر کرنے والے کو ہی پراہی سنکت میں پڑھ کر طرح طرح کی دکھ پھوکتے ہیں میرے کہنے کا تات پر یہی ہے کہ اس سمیت و آج کل آپ کے یہاں سب طرح کی جیو دکھائی دیتے ہیں دشتانت دینے کے بدلے کئی بل اشارہ کرنے سے کام نکلتا ہے ہاں میں یہاں کہنا تو بھول ہی گیا کہ انہی میں سے ایسے بھی جیو آئے ہوئے ہیں جو اپنے کیے کا نہیں بلکہ اپنے سممندھیوں کے کیے ہوئے پاپوں کا پھل پھوک رہے ہیں اور اسی کے ناتے یعنی رشتے اور سممندھ کا گوڑھ ارث بھی نکلتا ہے بیچاری لکشمی دیوی کی طرف دیکھئے جس نے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا اور پھر بھی ہر درزے کی تکلیف اٹھا کر تاج جبہ کی جیتی بچ گئی ایسا کیوں ہوا اس کے جواب میں میں تو یہی کہوں گا کہ راجہ گوپال سینگ کی بدولت جو بیمان داروگا کے ہاتھ کی کچھ پتلی ہو رہے تھے اور اس بات کی کچھ بھی خبر نہیں رکھتے تھے کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے یا ان کے کرمچاریوں نے انہیں کیسے جان میں پھنسا رکھا ہے جس راجہ کو اپنی گھر کی خبر نہ ہوگی وہ پراجہ کا کیا اپکار کر سکتا ہے اور ایسا راجہ اگر سنکت میں پڑ جائے تو آشیر ہی کیا ہے کیونے اتنا ہی نہیں ان کی دکھ بھوگنے کا ایک سبب اور بھی ہے بڑوں نے کہا ہے کہ اسری کے آگے اپنے بھیت کی بات پرکٹ کرنا پدھی مانوں کا کام نہیں ہے پرانتو راجہ کوپال سنگ نے اس بات پر بھی کچھ دھیان نہ دیا اور دشتہ مایارانی کی محبت میں پھنس کر تطہ اپنی بھیدوں کو بتا کر برباد ہو گئے سجن اور سرن سو بھاگ ہونے سے ہی دنیا کا کام نہیں چلتا کچھ نیتی کا بھی اولم بن کرنا ہی پڑتا ہے اسی طرح مہاراض شفدت کو دیکھئے جسے خوش آمدیوں نے مل جل کر برباد کر دیا جو لوگ خوش آمد میں پڑھ کر اپنے کو سب سے بڑا سمجھ بیٹھتے ہیں اور دشمن کو کوئی چیز نہیں سمجھتے ہیں اس کی بیسے ہی گتی ہوتی ہے جیسے شفدت کی ہوئی دشتوں اور درجنوں کی بات جانے دیجئے ان کو تو ان کے برے کاموں کا پھل ملنا ہی چاہیے ملا ہی اور ملے گا ہی ان کا ذکر تو میں پیچھے کروں گا ملنا ہی سب سے بھی توہی ترجمة نانسي قنقر